حریت رہنما یاسین ملکی اہلیہ میشال ملک نے پھر عالمی برادری سے کشمیریوں کو ان کا حق دینے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہے بھارتی تسلط سے آزادی کشمیریوں کا بنیادی حق ہے مقبوضہ وادی میں ہزاروں کشمیری نوجوان غائب کیے جا رہے ہیں بھارتی خونی سرکار عبرت کا نشانہ بنے گی دنیا کا واحد خطہ کشمیر ہے جو دنیا کا بڑا قبرستان بن رہا ہے کبھی درد ہے تو دعا نہیں جو دعا ملی تو شفا نہیں وہ ظلم کرتے ہیں ایسے جیسے میرا کوئی خدا نہیں آج کے دن میں ساری پاکستانی قوم کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کے ساتھ یکچہتی دکھاتے ہیں اور دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہم کشمیری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آئے گا کہ اندوستان کی خونی سرکار جو ہے وہ عبرت کا نشان بنے گی اور بدترین شکست ملے گی مگر میں سمجھتی ہوں کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جو دن بدن تیزی کے ساتھ ہر لمحہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن رہا ہے اس وقت سارے ہماری حریت رینما ہزاروں کی اتعداد میں ہمارا یوت جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے غائب کیا جا رہا ہے سلوٹر کیا جا رہا ہے پیلٹٹ کیا جا رہا ہے ریپ ایز او ویپن او وار یوز کیا جا رہا ہے اور مودی کی خونی سرکار جو ہے پورے خطے کے اندر آگ لگا رہی ہے اور اگر ہم امن چاہتے ہیں تو امن کا صرف واحد ایک ہی حل ہے جس کی چابی کشمیریوں کے پاس ہے اس کا پر امن حل یہی ہے کہ کشمیریوں کو انسان سمجھا جائے اور ان کو آزادی کا وہ حق جو یو این نے دیا تھا وہ حق دلوانے کے لیے فائنل سلوشن ملے کشمیریوں کو